میں آپ کے لئے بہت ہی خصوصی مہمان کو لے کے یہاں حاضر وہاں ہوں جی ہاں مسٹر ویوان نصر الدین شاہ ان کی شخصیت کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں یہ مسٹر نصر الدین شاہ کے بہت ہی زبدست، ٹیلنٹیٹ، برائٹ اور ان کے فزند ارجوند ہیں یعنی اردو میں جب یہ کہتے ہیں تو ایس کسی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کے بہت صاحبے قطر بیٹے ہیں بیوان is one person جسے میں تھوڑا سا انویس ہوں اب بھی میں ایکسپین کر رہا ہوں اس کو بیوان نے پندر سال کے عمر میں لکھنا شروع کیا تھا imagine انہیں وہ عمر جب بڑھ کے کھلتے ہیں یا سکرٹس کے پیچے دوڑتے ہیں بیوان جب ہیں وہ لکھنا شروع کر رہے تھے اور پھر انہیں لکھتے لکھتے اپنی پاری کو تھوڑا سا پلٹا اور پلی رائٹ لکھتے لکھتے وہ کتابیں لکھنے لکھیں یعنی سوچیں انہیں پہلی کتاب جو انڈرول کے انہیں لکھی چھوٹ سوچیں کم سے نہیں سوچیں اور انہوں کا سوچنا کہ میں پہلی کتاب انڈرول کے انہیں لکھوں انہیں دوسری کتاب ایک کریمیل لائر کے انہیں لکھی ہم اس کے بارے ابھی تفسیر سکتو کریں گے اور تیسری کتاب آج جو کتاب میں لے کے موجود ہوا ہوں The Forsaken Wilderness آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب نے ہم دونوں کو ایک بار پھر سے یونائٹ کیا ہے Yes Why I'm saying this is Because we both were earlier writing for Penguin انہوں نے اس لی دو کتابیں وہ Penguin لکھئے ہیں اور یہ کتاب انہوں نے سائمن اور سوشترس کے لیے لکھئے ہیں جو میں نے خود بھی اس کے لیے لکھی اپنی کتاب تو یہ جو ہم دونوں کی جو نئی کتاب آئی ہے اس دونوں نے سیم کومن پریشنوں کی حصے ہم دونوں آج ساتھ میں کٹا ہوئے ہیں اور ہم لوگ باتیں کرنے والے ہیں بہت کسے جارے میں Vivan thank you very much Assalamualaikum sir Thank you very much Thank you very much بہت بہت شکریہ میں بہت اچھا ہوں اور آپ سے بات کرتے کرتے اور خوش ہو گیا ہوں لیکن مجھے وہ انوی رہی کی جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے How did you manage to do so much in your such young age I mean That is amazing Thank you sir سب سے پہلے تو کہا جائے کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کر اتنے اتنے ٹائم کے بعد ہم ہماری ملاقات کافی I think ایک سال کے بعد تو کب سے کم ایک سال کے بعد تو ہو رہی ہے You are doing the whole country shooting writing آپ تو دوسرے countries کو visit کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ جی اوپر والے کے ایک کرپا سے اللہ کے کرپا سے یہ سال کافی productive رہا اور اس بات کی بہت خوشی بھی ہے اور کبھی کبھار stress بھی ہوتا ہے اس بات سے لیکن I think ہم دونوں جو کرتے ہیں جو چاہے اسے ساہتیکار کہا جا سکتا ہے یا پنیاس یا آپ کی case میں اتحاس historian investigative journalism اس کا I think ایک ادبت چیز جس کے بارے میں یہ ہے as opposed to things like filmmaking and theater is کہ یہ ایک solitary endeavor ہے یہ اپنے آپ کام کی جاتی ہے ہائی میں محنت کی جاتی ہے اکیلے میں بیٹھ کے دنیا سے اپنے آپ کو cut کر کے لکھا جاتا ہے جی تو چاہے اگر ہمارا دن کا جو کام وہ بھی کافی taxing اور involving اور رہے تو ہمیشہ ایک سفر رہتا ہے ہمارے free time یا spare time میں جس میں ہم اپنے passion projects کو پرسیو کرتے ہیں اور میری زندگی میں ویسے رہا ہے کیونکہ میرا vocation تو ایک ابھینیتہ کا ہے اور میرا ماننا ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم اپنے میری زندگی میں بچپرہ بچپرہ میں میں کومک بک آرٹسٹ ہوا کرتا تھا اس کے بعد پلی رائٹ اس کے بعد چوبیس سال کی عمر میں مجھے ایک اپیفنی سی ہوئی جس میں معلوم پڑا کہ یہ ساہتیب ایک مادیم ہے جس میں صرف آپ کو کلم اور کاغذ کی ضرورت پڑتی ہے بہت بڑی نہ ہی کسی مشینری کی ضرورت اپیفنی کیوں ہوئی اس سے پہلے آپ کیا کرے چلا آپ نے بچپنے لکھنا شروع کیا تھا تو آپ کو بچپنے لکھنے کیسے ملا کس نے کہا لکھنا چاہیے آپ نے کیا لکھنا شروع کیا پیرنٹس کا انکرشمنٹ تھا پریبار کا انکرشمنٹ تھا اور ایک تینڈنسی تھی بچپن میں سے جیسے کئی لڑکے کمی کبار سپورٹس میں انٹریسٹیڈ رہتے ہیں یا گاڑیوں میں انٹریسٹیڈ رہتے ہیں یا الگ انٹریسٹ ہوتے ہیں بچپن میں تو میرا سب سے کلا کے ساتھ جڑاف ہمیشہ زیادہ بچپن سے لیکن یہ بہت انٹریسٹنگ چیز ہے کہ وہ جو آرٹسٹک لائف جو ہوتی ہے ایک لڑکے زندگی میں وہ کیسے مینیفیسٹ کرتی ہے کئی لوگ شاید سنگیت میں انٹریسٹ شروع کر لیتے ہیں کئی لوگ شاید آکٹنگ ڈانس یا سکلپچر یا ہر الگ الگ قسم کے کلا اور مادیم کے ساتھ ایکسپرمنٹ کرتے ہیں اور ہر ایک نوجوان کی زندگی میں سب سے بڑی سٹرگل تو یہ ہے کہ مادیم کو کیسے چنا جائے جس میں آپ zero in کر سکو اور جس کو آپ اپنی زندگی کو ڈیووٹ کر سکو تو میرے لئے میں بہت خوش قسمت ہوں کی چوبیس سال کی عمر میں مجھے معلوم پڑھا ریکٹنگ کر رہا تھا تب سے کون کو نے فیلم کی آپ نے تب 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 میں ساتھ خون ماف کی تھی ہیپی نیو یر کی تھی اور بومبے ویلویٹ کی تھی اور ایک اور انکمپلیٹ فیلم کی تھی ساڑھے تین پکچر ساڑھے تین فیلم تب تک میں لکھنا شروع رائٹ تھا اسینچل پلیز لکھتا تھا اور سکرین پلیز بغیرہ لکھتا تھا ساہت کی جو مادیم ایک چھوٹا سوال بیچ شاروخ خان نے بہت فیمس لی آپ کمپلین کی تھی کہ آپ سرارت کرتے ابھیشیک اور ریوان جو ہیں دونوں کے بہت پریشان کر رہے ہیں باتشیت کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں بار بار میری فوٹو لے کے ٹویٹر پر ڈال رہے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں ابھیشیک اور ریوان اس کو تو تم جا کے ان سے بات کرو میں کہا نہیں فارا بچے ہیں ایسا تھونا ہوتا ہے ہو جائے گا نو today i'm very angry you go and talk تو سر میں بڑا ایسا کمر کس کے پہنچ گیا وہاں پر تو ابھیشیک یہاں کھڑے ہوئے تھے بیوان یہاں کھڑے تھے تو what do you say about that famous part and what about he's absolutely right no میں سر نوجوان تھا وہ ٹائم پہ مطلب تئیس سال کی عمر کا تھا اور مجھے ابھی خواہش اور اچھا ہوتی ہے کہ شاید اس سمیں پہ تھوڑی سی اور maturity اور life experience تھی کیونکہ اتنی مہترپونڈ experience رہی وہ وہ فلم کرتے سمیں اور میں اس سمیں پہ بچہ تھا کہا جا سکتا ہے تو بس یہی اچھا اور خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ جب موقع آیا میری زندگی میں تو تب تھوڑی سی اور سمجھ اور تھوڑا سا craft کے اوپر کابو اور craft کے اوپر command تھا جو شاید میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو آج ہے لیکن آج تھوڑا سا زیادہ ہے تھوڑا سا اور ہے تب سے comparatively لیکن ضرور اس تائم پہ تھوڑا سا careless تھا اس سمیں پہ اتنا focused نہیں تھا اپنے کام کو لے کر جیسے کئی نوجوان ہوتے ہیں لیکن کئی نہیں بھی ہوتے ہیں کئی نوجوان بہت بہت ہی focused اور disciplined ایک چھوٹی عمر سے رہتے ہیں تو تریس سال عمر میں آپ شرارت کر رہے تھے اور چوبیسی سال کی عمر میں آپ نے آپ کی لائف اگنے بیو ٹرن کر گئی اور آپ لکھنے لگ گئے so is it right to say that شاروک can't change your life absolutely he changed it in many ways اور صرف ایک material sense میں نہیں کہ اس سے کیا فائدے ملے یا کیا لوگوں کی نظر میں مہمت وپون ہو گیا یا ایسا کچھ ابھی آپ نے کہنا آپ کو epiphany ہوئی تو ان لبس کے فوراں بعد آپ کو epiphany ہوئی کہ آپ کو یہ ڈریکشن پر جانا چاہیے تو جو آپ نے کتابی لکھنا شروع کیا آپ کا دوسرا challenging creative pursuit شروع ہو گیا تو پھر اس کو وستار سے بتائیے کیسے کیا ہو اور آپ نے کیسے لکھنا شروع کیا کیسے اپنے زندگی کو چینج کیا کیونکہ اس کے پہلے میں ہمیشہ سے ایک ڈرائمٹس تھا یا تو میں ناٹنگ لکھتا کمپلیٹلی دو آرٹ فارم ہے play writing screen writing اور prose writing کیونکہ prose writing میں جو اگر ایک analogy use کی جا سکتی ہے جو masonry ہوتی ہے جو brick لیں ہوتی ہے وہ ایک انسان کرتا ہے ایک ہی وقتی کرتا ہے حالان کی film اور plays میں کولابریٹیو میڈیو ہوتی ہے اور کئی سالے جو resources ہوتے ہیں art form کے وہ بہت الگ ہیں جو جو ایک سہتھکار یا جو ایک writer یا novelist کے جو resources ہیں وہ شبد ہیں اور وہ ان شبدوں کے ساتھ کیسے ایک effect پیدا کیا جائے یا ایک particular type کی aesthetic یا کہانی بتائی جائے وہ سنگھرش ہمیشہ سے رہا ہے سہتھکاروں کا اپنیاس لیکھ کو اور وہ ایک چیز ہے جو سٹڈی کرنی پڑتی ہے جو سمجھ نی پڑتی ہے تو آپ کہانی کو چناہ کیسے کرتے ہیں پہلی کتاب جو لکھی اس کی کچھ کہانی بتائی سنشیب میں اور آپ نے کہانی کیسے لکھنی سوچی اور کیسے انسپیشن ملا اور کیا کہانی بتائی سب سے پہلے جو سکرین پلیس جو میں لکھتا تھا ہمیشہ سے ایک وشائے رہتا تھا بھائی گری بھائی 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 ہمیشہ سے بچپن سے کافی فیسنیٹ تھا اس وشائے سے کیونکہ جس جس علاقے میں ہم بڑے ہوئے نائنٹیز میں ایسے بہت رنگین قسم کے کردار ہوتے تھے ہمارے سڑکوں پر مطلب سٹریٹ کورنر پر جو جو الگ کسم کے سب کلچر تھے جو ڈائلیکٹ جو باتچیت جو بولی تھی وہ بہت بہت دلچسپ تھی اور ہمیشہ سے نائنٹکو میں ڈالا جا سکتا ہے یا تو فلموں میں یا تو فائنڈی کتابوں میں جیسے اتنے سارے پلی رائٹس نے چاہے نیو یورک کی جو سٹریٹ کلچر ہے جس طریقے سے انہیں ڈپیکٹ کیا اس میں سکریفر روڈیٹس کرے کے بہت بڑی پلی رائٹس تھے جو بنیکلر انگلیش میں پلیز لکھتے تھے جیسے جو اگر برکلن یا برانکس کے جو ورکن کلاس اٹیلین امریکن کیریکٹر تھے جو مافیوس سی ٹائپ کے لوگ تھے وہ ٹائپ کی کردار وہ ٹائپ کی ملیو کو چتر بناتے تھے ہمارے بھمبئیا جو بھمبئیا زبان جو جو جن الگ الگ علاقوں کی جو کہانیاں ہے بمبئی میں ان کو کسی طرح سے ریپریزنٹ کیا جائے کسی پرکار کے آرٹ میں کسی پرکار کے کلا میں چاہے بھائی لوگ کی بہت بھاشا بہت امپورٹن تھی کیونکہ پلیز میں اور سکرین پلیز میں وہ ہندی میں لکھا جاتا تھا لیکن پہلے نوول میں چیلنج یہ تھا کہ اس کا ایک interesting rendering انگلیش میں کیسے کیا جائے تو ایک similar idiom ڈھونڈ نا پڑا جو تھا hard boiled crime fiction idiom جو 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 hard boiled crime fiction pulp fiction جسے کہا جا سکتا ہے وہ جو novel تھی raymond chander اور dash hamid کے جو gangster novels تھی ان نے بڑا inspire کیا اور second novel کے لئے اور ایک equivalent idiom اور dialect میں نے use کی انگلیش میں وہ تپوری dialect کو represent کرنے کے لئے اور اچھلی ہماری ہندوستان میں بھی بہت ہی interesting tradition رہا ہے hard boiled crime fiction کا جیسے آپ جانتے ہوئیں کہ Surinder Mohan Paatak جن کے novels ہوتے بہت پرکاش تو that was an homage to that we have read all those legendary books exactly وہ railway station پہ باتے چاہتے تھے تو وہ جو first two novels تھے ان miliyu کو explore کرنے کی کوشش تھی third novel جو ہے وہ sci-fi horror novel ہے اور وہ slightly classical register of the living hell سے آپ شروع کیجے نا پہرے جو ابھی جیل سے چھوٹا ہے اور اس کی بیلڈنگ میں کتل ہوتا ہے اس کی بیلڈنگ میں اور prime suspect وہ مانا جاتا ہے پولیس کے نظریے میں تو اس کو اپنے اس کو بیسیگلی وہ مرڈر کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا پائیں اس تو investigate the murder to wrangle himself out of this case essentially اور he has to deal with the motley crew of characters and with underworld and with the police force and with his christian flatmate what do you call Makapaus his flatmate is very quintessential Bandra Mac who used to be a mechanic it is sort of tale of these two sort of losers who become the detectives essentially Because the detective has always been a very stylish figure. So, it's a whodunit. It's a whodunit. It's a complete whodunit. But with two very unassuming protagonists. The second one is slightly different. What is the name of the second one? The second one is called Midnight Freeway. And that doesn't deal that much with the underworld as it deals with the white collar underworld. That deals with the world of car dealers and of builders. And the world in which the criminals are slightly more white collar. Where the criminals come in fancy cars. Where they don't necessarily adhere to the sort of conventional archetype of the Bambayak bhai. They sort of have the appearance of being more sophisticated and fancy. But they are even more crooked than the underworld. So, the third novel is a slightly more literary novel. Because the writing style and prose style is slightly more classical style. Yeah. And the sentences are quite long sentences. Okay. And this is what I wanted to ask. That in the contemporary literature, You may have observed a trend. That there are more short sentences. Yes. Because we have all kinds of readers. And sometimes people are not able to understand the meaning of big sentences. Yes. And sometimes they lose track of what's the meaning of this. And they want to record their mind. So, they go away. Short sentences always work with all kinds of readers. Because when you read a book, You have read a very wide gamut of readers. So, those people can understand everything. Like a housewife, like a student, Like a literature-level man can understand them. That's the point of writing this kind of short sentence in a book. Exactly. But you have taken quite a risk. It's a literary experiment. Yes. It's a completely literary experiment. It's a completely literary experiment. It's a credit. I always want to give it to my editor. They allowed me to do this. Because if they were a little experimental editor, They might not allow it. They might say, They might dilute it. They might tone down it for their leadership. Yes. But I think, Sometimes we have to take risks. Especially, We have to take risks. We have to take risks. We have to take risks. Sometimes we have to challenge the readers. Yes. So, I think, I think, I think, I think, I think, I think, It was a literary experiment. And, I thank you very much for publishing house and editors. They allowed me. They didn't stop me. They didn't stop me. And, I think, I think, I think, I think, I think, I think, You are the most fondest writers. Thank you very much. I think, You have to take risks You have to take risks. You have to take risks. Yes. 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 To bring your same concerns and your same preoccupations and your same styles and aesthetics to a work of non-fiction. So, that was an homage to you. Yes. Very much so. Thank you. Yes. And the second novel also. And the third novel also. Because, I owe a lot to you. Because of the amount I have learnt from your work and the amount I have been influenced by your work. And the interesting thing is, In the third novel, In the third novel, There will be different facts. Fun facts. About the mysteries of various places. Like geographical places. Or historical incidents. Because it is an adventure novel. Essentially. The third novel is Forsaken Wilderness. This is an adventure novel. And this is an adventure novel. Which is a basic wish that it is about man's journey into the unknown. Into uncharted territory. This is Forsaken Wilderness. Which is a wish that is today. Vivan has a very love. This book has written a very best way. I have written a author's note. I am going to write it. It's his love. His love. His love. His love. His love. And when I read this book, When I read this book, I saw that they have dedicated this book to Shiv Subramaniam. Now, for me, And I think most of our general audience, Shiv Subramaniam will be an enigmatic name. So, I would like to know who this is. And why is it so important in your life? So, in my childhood, Mottley Theatre Group, Our family's theatre group, At that time, We used a lot of sword and sandal epics, Roman epics, Plays. Like Julius Caesar, Androcles and the Lion. In today's history, We used some intimate plays, Which are slightly smaller in scope, And economical. But in that time, It was the autumn of the great epic, Of the Roman epic. And with such actors, I have spent a lot of time, Like Shiv Subramaniam, Denzel Smith, Joy Fernandes, And Gemini Paathak. Which, Vishwa Ji, Pradhan, Zuchy, Which are very Shakespearean actors. Yes. There was a different style of acting. Which has affected me, And I was fascinated by my age. And I was fascinated by them. And their work. And their work. And their personalities. And Shiv Subramaniam, My childhood, I was very good friends. And when I was growing up, And when I was growing up, In my age, But in 25 or 24, I slimmered in my age. So I was directing a comedy, Thatก構ine of horrors. Which is about Edgar Allan Poe, Which is about Edgar Allan Poe, Like we read in the name of Ismatyapapa, 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 Or Ismatyapapa, 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 My father, Ismatyapapa, 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 A family, جو سیمہ پاوہ جی نے ڈریکٹ کیا تھا اور میرے دونوں پیرنٹس نے ایکٹ کیا تھا اور کئی سارے ایسے لیکھاکوں کو کامتانات پریمچنگ تو بیسکلی میرا یہ میری کوشش تھی کہ ایڈگر آئیلنڈ پو جو میرے سب سے منپسند لیکھاک ہیں اور جو انہوں نے بہت انفلوینس کیا دہ فوسیکن ویڈرنس کو ایک ہورر رائٹر تھے سائنس فکشن ہورر رائٹر ان کی کہانیوں کو ہم نے بیسکلی انیکٹ کیا اور شیب سوبرمانیم جو آئیل فرنانڈس ڈینڈل سمیت اور جیمنی پاٹک ہم سب نے چاروں پاچوں نے مل کر ان کہانیوں کو پیش کیا اور ایک بہت ہی بہت ہی انٹریسٹنگ دلچسپ قسم کا ناٹک ہم نے بنایا کومیڈی آف ہوررز کر کے وہ ناٹک کرتے سمیں وہ میرے لیے ایک ایم ایم لٹریچر تھا کیونکہ میں نے صرف بی اے کیا میں نے اپنی اکیڈیمک کریئر کو پرولانگ نہیں کیا ای ٹھنک ایکیس سال کی بیس سال انیس بیس سال کی عمر میں فرموں میں ایکٹنگ شروع کر دی تو اس کے بعد میں نے اپنی پڑھائی کو اور پسیو نہیں کیا جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا ڈوہ جتنا میں کرنا چاہتا تھا تو چوبیس سال یا پچھیک سال کی عمر میں جب ان کے ساتھ میں کام کرنے لگا اور جب اپنے پیرنٹس کے ساتھ کام کرنے لگا تھییٹر میں تو وہ میری لیے ایک اہمی کے برابر تھی میں بہت سہایت کے بارے میں لیکھاتوں کے بارے میں کمپوسیشن کے بارے میں پروز کے بارے میں سیکھا اس سمیں تو وہ میں اپنے کام میں اپنی کتابوں میں میں اپلائی کر پایا اور شیو سبرمانیم کے ساتھ جو ترجربہ تھا وہ پلے بناتے سمائے وہ میرے لئے بہت بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم قسم کا ترجربہ تھا it was one of the things that really inspired and enriched my own novels and especially for second wilderness یہ وہی ہے جو میں پرندہ لکھی تھی اور پرندہ میں رول کیا تھا اور بہت ہی بہت ہی کمال کی پلی رائٹ بھی تھے بہت ہی کمال کی ایکٹر بھی تھے in fact last year ہم نے اور کوئی سے پچھلے کی تھی بہت ساری فلم جیسے ٹو سٹیٹس میں انہیں پیتا جی کا رول کیا تھا جو تمیلین پیتا جی ہیں کمینے میں لوبو کر کے بہت ہی انٹریسٹنگ نارکوٹکس آفیسر ہیں انہیں ان کا کردار نے بایا تھا بہت سارے کئی سارے بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی رنگین قسم کا باڈی آگ ورک ہے ان کا اور بیسکلی جب ہم نے جب یہ پلے کیا ساتھ میں تو انہیں ایک بہت ہی شیکسپیریان سٹائل آف ایکٹنگ کو انہابٹ کیا اس پلے کے لئے اور وہ میرے لئے بہت انسپائرنگ تھی اور خاص کر کہ جو ہم نے ہم سب نے مل جل کر ریدم اور پروز جو ایڈگر آلنپو کا جو پروز سٹائل ہے اسے سمجھنے کی جو کوشش کی وہ میرے لئے ایک ایم ایم لٹ تھی کیونکہ وہ میں اپنے کام میں اپلائے کر پایا سنٹیکس ریدم سینٹنس کنسٹرکشن کمپوزیشن جو نٹس این بولٹس ہیں لٹری آرٹ کے اور لٹری کرافٹ کے وہ سب میں نے بہت سیکھا شیف اور سب لوگ سے اور خاص کر کے میں بہت انسپائر اور انڈرچ ہوا شیف سے شیف کے ساتھ کام کرتے سمیں اور وہ میرے لئے بہت وہ میرے زندگی کا بہت مہتون ایکسپیرینس رہا شیف کے ساتھ کام کرتے سمیں اور خاص کر کہ جو کچھ بھی میں نے سیکھا اس پلے کرتے سمیں اس کتاب میں نے مجھے اپلائے کرنے کا موقع میں تو میں تھوڑا سے اس سے ہٹ کے سوال کروں گا پھر نصیر بھائی صاحب نے کیا سیکھا اور آپ نے وہ کیا ایمپلیمنٹ کیا اپنے لائف میں بہت کچھ سر بہت کچھ جیسے سٹوری ٹیلنگ سیکھی ان سے جب ہم چھوٹے تھے تو اگر بہت لمبی گاڑی کی سفر ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ان نے مرچنٹ آف وینس اور مکبیت اور او تھلو کے پلوٹس بتایا تھے ایسے ایک سورٹ آف ان کے انٹرپریٹیشن سے ان کے انٹرپریٹیشن میں ان نے مجھے سنکشیپ میں ان سارے بہت ہی بہت ہی گزب کی پلوٹس سمجھائے اور سنائے تھے تو بہت ہی چھوٹی عمر سے سٹوری ٹیلنگ ان کے ساتھ ہمیشہ سے ایک تعلقات رہا اور خاص کر کے جب ہم ساتھ میں کبھی بھی قویتائیں پڑھتے تھے یا شورٹ سٹوریز پڑھتے تھے یا کسی بھی پرکار کے افسانیں پڑھتے تھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا کام کرتے سمجھ از این ایکٹر جب ان نے مجھے دیریکٹ کیا اور خاص کر کہ جب ہم ان کے ساتھ کچھ پڑھتے تھے یا پرانی فلم میں دیکھتے تھے تو جیسے آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں اس کا جو سرجیو لیون کی جو ویسٹرنز تھے جو کلنٹی اسٹوڈ کی جو ویسٹرنز تھے good the bad and the ugly کر کے جو فلمز تھی جو ویسٹرنز وہ بہت ہی ویجول فلمز تھی اس میں ڈائیلوگز بہت کم ہوتے تھے تو جب ہم پتا جی کے ساتھ دی ایچ ایس پہ دیکھتے تھے پکچرز تو بابا کئی بار فلم کو پاوز کر دیتے اور پوچھتے تھے ہم کو کہ تم لوگ سمجھے کیونکہ پلوٹ چو تھا جو ایکسپوزیشن تھا وہ ڈائیلوگز کے دور سے نہیں بتایا جاتا تھا وہ آپ کو ایکشن سے اسے سٹڈی کرنا پڑتا تھا تو کئی بار ایسے وہ روکتے تھے اور پوچھتے تھے کہ سمجھے اور پھر پتا چلتا تھا کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھاتے تھے اور پھر چلاتے تھے اور پھر ان کی ریاکشنز کو دیکھ کر ہمیں پھر سمجھ میں آتا تھا کہ کہانی کس دشے میں جاری ہے تو ویجول سٹوری ٹیلنگ ڈرامیٹر جی جسے کہا جا سکتا ہے یہ سب بہت سیکھنے کو ملا اور خاص کر ہی جو ایکٹنگ کے جو نٹس این وولڈز ہیں کلپنا کے بارے میں ایمیجنیشن کے بارے میں ہر قسم کے کرافت اور جو کچھ بھی جس قسم کی محنت اور ڈیڈیگیشن اور ہارڈ ورک کی ضرورت پڑتی ہے ایک ایک ایکٹر کی زندگی میں وہ بہت سیکھنے کو ملی پتا جی سے فانٹرسٹک میں آخری دو سوال آپ سے کروں گا آپ نے اتنی لوگوں کا نام بتایا اور آپ نے ابھی بیچ میں کہا کہ شاروک خان نے چینجھ دیر لائیف میں جندہ چاہوں شاروک خان سے کیا کیا سیکھا بہت کچھ سیکھا بہت کچھ سیکھا بہت کچھا بہت کچھ خاروک دے بہت کچھ بہت کچھ خو jedい خوروگ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ خوروγائی جلی in terms of how to stage and block an action scene and there is a real sense of a childlike wonder in his approach to the work because کیونکہ میں کہاں پہ پڑھ رہا تھا ریسنٹی کوئی ایکٹر یا کوئی ڈریکٹر بتا رہا تھا کی جو بھی کمال کے فلم آرٹسٹ ہوتے ہیں کئی بار جب وہ ایک سین کا بیان آپ کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کئی بار almost ایک بچے کی طرح sound effects پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک commonality ہے جو آپ سب مشہور فلم آرٹسٹ میں آپ کو ملے گی اور جو سب سے genius قسم کے فلم آرٹسٹ ہیں یہ ایک commonality ہے ان میں جو میں نے شاروک سر میں دیکھی کہ وہ ایک الگ طریقے سے روشنی آجا نکلنے لگتی ہے ان سے جب وہ ایک action scene کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ ایک actor کو سمجھاتے ہیں اپنی co-actor کو سمجھاتے ہیں اوریں کے لئے چھوٹ کی ایک وہای چیز اور چکے چند کافیز ہی یا چ commitment اور联割äng کی بارک خلاص distances دی ہے اینک کی ط letting marginal置 Heaven اور چیز نےک ح juniorہ کی کاملے چاہتے ہیں اور کچھ جسینی تپک موکر کیا کچھ numberedار кабی Türkiye جسین ہے تپس متشک tumb vontade کہ وہ ان کے ساتھ تک موکر کیاICH جوائے چلا رہین رہائی ہملک میں موکر بنیتے ہیں passی Romain because because i said it was child like does not mean it's childish there's a big difference absolutely right there's an immense sense of severity and a devotion to the craft that that i learned from mr khan and also his sheer artistry you know bہت لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک ایک ویابار کے دور میں کہ وہ کمال کے انترپرنور ہے کمال کے بزنسمن ہے ہاں وہ سب ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت کمال کے اور گزب کے کلاکار بھی ہیں اور وہ ان کے بارے میں ایک بہت ضروری بات ہے کہ he is a great artist and he is a great man سپر آپ نے بہت اچھے سے عمدہ دکھنے سے بیان کیا آپ نے میرا آخری سوال آپ ایک لیخک تو ہیں اور ہم نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں لیکن ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سال میں آپ کی ریسنٹ کون سی فلمیں ہیں اور آپ کی کون سی پروجیکٹ جو ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں کیا 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 آپ نے یہ سال اللہ کے کرم سے کافی اچھا بیتا ہے اس میں کافی پروڈکٹیو سال رہا ہے ہمارے لیے جیسے شروعات میں ہم نے شروع کی اس سال کو چارلی چوپڑا in the mystery of the so long vary کر کے ایک بہت ہی خوبصورت شو ہے جو جو مسٹر بھردواج وشال جی میرے mentor جو ہیں وہ direct کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا پورا پریوار ہے ہم پانچوں کے پانچ اس میں رولز کر رہے ہیں ہم سلبست کی رہے ہیں جو یہ ہے وہASE چون نہیں ہے ہم پانچوں کے خوبصورے کا جو ہم ناے ہیں ہم ہم لیکن جاؤ کی پول چا کو بے ان کی پلتوں بھی ہے fonctionneق جو ۔ 하지만 یہ واق Smithsonian composer ۔ tint کنت کے پولورے نے ہے checkpoint ہے یہ جو بپت millimeter بorum کی بھی کس اچھ س رو کی طرف ستی کنی پلے چا bleدن ہے نا میں ہنچ گانی روwinو مجھے سبت عملائے ہیں مجھے سبت عملائے ہیں اور سب وقت مجھے سکتا ہے ہم سب سے مجھے سر کوئی کیا ایک در ایک خمان کیا تو تیکھائی گئی اور مجھے روز تجھائی پťام کیا مجھے سب سے پتہت صفحہ اور اس کے بعد آلاہ اور لوگوں کو ایک در ایک وقت ہی اور ہی زیادہ اسے باستی ع باستی آئی اوہ جو خوبصورت film ہے جس کا موڈا ہے اب چلید عمانی بہت مہتپون فلم ہے وہ کمیونل ہامنی کے اوپر ہے پھر اس کے بعد کوٹ کر کے ہم نے ایک فلم کی تھی کئی سالوں پہلے سنجائے مشنہ جی کے ساتھ وہ ابھی ریلیس ہونے والی ہے وہ بہت ہی میرے لئے بہت سنگرش تھا کیونکہ ایک ایسا کردار پلے کرنے کو ملا جو میرے تجربے سے بہت ہی باہر تھا اور اوپر والے کے کرپا سے میں نے کبھی اپنی زندگی میں غریبی محسوس نہیں کی ہے تو اپنے خود کے انسانیت کے ساتھ اپنے خود کے کلپنا کے ساتھ خود کے تجربے observation کے ساتھ میں اس کردار کو جیوت کر پایا تو امید اور آشا ہے کہ لوگ پسند آئے گی اور یہ ایک interesting characterization رہا ہے بہت بہت محنت کی اس فلم کے لئے اور اس کے بعد ایک اور فلم شو کی تھی جسے which is a financial thriller ایک اور شو ہے جو اکتوبر میں ریلیس ہونے والی ہے جو ڈاکٹرز کے بارے میں وہ بھی ایک بہت دلچسٹ قسم کی کہانی ہے جو بہت again important ہے کیونکہ it's about the real backbone of society which is the medical workers and their date with the trials and tribulations of their life تو پانچ بہت ہی کمال کے projects اور پولیس سیکرٹس جو آپ کے ساتھ ہم نے ایک بہت کمال کی فلم تھی جو شاباز احمد نے direct کی تھی بہت ہی کمال کے دریکٹر ہیں اور جو آپ لوگ کے ساتھ بلو سالٹ فیملی کے ساتھ مل جر کر کام کرنے میں اتنا مزا ہے کہ میں بتائے نہیں سکتا ہوں اتنا ایک so what was different about police secrets how was it different police secrets was firstly it was again جیسے میں نے کہا ki as a novelist i've constantly been trying to inhabit the S.O.S.N. Zahidi landscape and pay tribute and homage to to that world now was my turn to do that as an actor okay so that was a very fascinating experience ki as an actor to inhabit that world and to pray Feroz Mumin that was a fantastic that was a fascinating experience for me i learnt a great deal working with you i learnt a great deal working with Shahbaz with the entire crew with everybody and it was a fascinating experience i learnt a great deal about what a day in the life of a police officer actually entails you know various the aspects of their everyday life of their work and it was a very enlightening and eye-opening experience and similarly working with you and Bilal also i must mention also that in before the lockdown we had we had we had started work on a sort of collaboration which one day inshallah will see the light of day i think all of us have been too preoccupied in our own stuff so we haven't been able to get together and do that as well but inshallah one day that's also going to come to fruition very soon definitely and this thing it was such a joy to work with you on police secrets as well and to learn so much to go to such interesting locations and to inhabit that world of a customs officer that is the result and product of your research and your scholarship thank you very much thank you so much it was very good talking to you I was very good actually i will say a step ahead i will say that we were not talking about this book but لیکن آپ سب نے notice کیا ہو کہ یہ کتنے versatile ہیں اپنے آپ میں مطلب میری باتجیت کی شروعات اس بات سے ہوئی تھے کہ مجھے پہ رش ہو رہا تھا ابھی انہوں نے چار university کا نام لیا آپ نے سنو ہوا university ایک university کا نام تھا شیف سبروونیم ایک تھے شاروک خان university ایک تھے نصر الدین شاہ university اور مشال بارضو یہ ایک ریٹر ہے یہ ایک ایک ایکٹر ہے مطلب my my whole point is that he epitomizes versatility of a man at such young age of 30s so میں تو مطلب دیکھ کے خالی دنگ رہ گیا i'm totally stunned and i don't even know what to express but well i would say that viwan i wish you all the best for all your future ventures and all your enterprise may god have more such youths happening here in the in the city in this country or as versatile and talented as you are thank you very much thank you very much closing میں میں ہی کہنا چاہوں گا کہ پچھوہ یونیورسٹی ہے the university of mr zahdi which has been such a blessing such a blessing in my life میں بتائیں ہی سکتا ہوں کہ میں کتنا سیکھا ہوں ان سے اور کتنا انریچ ہوا ہوں ان کے ساتھ وقت time spend کر کے اور ہی i'm really i'm a student of mr zahdi and it's been an honor to be here and speak to you thank you so much thank you so یہ تھوڑا سا انہوں نے بنایا ہے کیا باتے ہیں جو i was thinking کہ اگر آپ دیکھیں اس کو کھولیں ہم wow so i'm just giving it to my very close friends of mine so thank you sir کیا باتے ہیں wow کیا باتے ہیں oof so i think there's a t-shirt there's a cap there's a t-shirt is a bulletproof vest this is a gun as well wow yeah lovely beautiful sir a cap a pen drive کیا باتے ہیں it's a pen drive a gun shared pen drive very cool yeah very cool کیا باتے ہیں it's from the front amazing یہاں سے front front you have to pull the barrel pull the barrel out out oh interesting yes very cool yeah this is ari thank you so much for this year this is such a lovely gift sir it's a t-shirt is a t-shirt t-shirt yeah hello dosto اگر آپ بھی یہ raw hitman کا gift time پر چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ کیونکہ بہت کی جل ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے موسیقی 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 موسیقی